بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ریبرز آج ہماری ریسپی ہے فنگر چکن اس کو بنانے کے لئے ہمیں ضرورت ہے ایک کپ چکن سٹریپس چاٹ مسالہ ون ٹیبل سپن اور آئل فرائنگ کے لئے سب سے پہلے ہم چکن سٹریپس میں چاٹ مسالے کو ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے جب بھی کوٹو جائے کا مسالہ اس میں تو اس کو ہم فرائی کر لیں گے میڈیم رو فلیم پہ دونے طرف سے یہاں تک کہ اس کا کلر جو ہے وہ لائٹ براؤنگ ہو جائے چکن پھانی بلکل نہیں ہونے چاہیے چکن پھائی کر لیجے گا دھونے کے بعد اس کو سٹریپس میں کٹ لیجے گا جب ایک طرف سے لائٹ براؤنگ کلر ہو جائے تو اس کو ٹرن کی لیجے گا اس کو فرائی کرنے میں تقریباً ایک سے دو منٹ کی ضرورت ہوتی ہے یہ بہت اچھی ریسپی ہے یہ بہت ایزی اس نیک سے آپ کی گھر میں گیسٹ آ رہے ہیں آپ ان کے لئے بنا سکتے ہیں بچوں کو آپ لنچ کے لئے دے سکتے ہیں سکول کے لئے اور آپ اس کو ایزی پیز لائک اوملیٹ بنا رہے ہیں یا آپ سیلیٹ بنا رہے ہیں اس میں بھی اس چکن کو استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں بلکل اندر سے گھل چکی ہے تھنکس پر وچنگ